اب کبھی نئی چھوٹیں گے آپ کے فیورٹ ٹی وی شوز زی فائد کے ساتھ بلکل فری ہم ہم بچوں کی بواں ہیں اس کی نہیں ہے یہ ہمارے بھائی کی ناچائز اولاد ہے اسپیکٹر صاحب آپ جانتے نہیں ہیں یہ بچہ جو ہے نا یہ اپرادی پرابرتی کا ہے یہی لیے نا اس کو گھر سے باہر نکال دیا تھا ہم نے محلے والے جتے ہیں نا یہ سب لوگ اس کو نا جائز نا جائز کہہ کے بولتے ہیں ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ ان لوگوں سے بدھلا لینے کے لیے نا بھٹے میں اس نے کچھ ملا دیا ہے جس سے یہ لوگ کھائیں اور ان لوگوں کا ساب ستیا ناس ہو جائیں کیا بولے جا رہی ہے آپ ایسے عزام مت لگایے کرشنا پر آج تک کئی عزام لگائے گئے ہیں اس پر ایک ثابت نہیں ہوا ہے چاہے گھر میں ہوں چاہے کورٹ میں ہوں سر کرشنا نے یہ نہیں کیا ہے آرہ یہ کرشنا ہے یہ کیا کر سکتا ہے کیا نہیں کر سکتا ہے یہ سارے محلے والے جانتے ہیں کیوں بھائی ہم غلط کہہ رہے ہیں کیا بتاؤں دیکھئے یہ بھٹا ان لوگوں نے کھایا ہے جو اسپتال میں بھرتی ہیں پھر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ اس نے نہیں کیا ہے تو ایسا کون کر سکتا ہے فیلال کرشنا تمہیں تھانے چلنا ہوگا پھر دیکھتے ہیں تو ہماری عمر کے حساب سے تم پر کیا کروئی ہو سکتی ہے موسیقی انسپیکٹر صاحب بشواس کیجئے کرشنا نہیں کر سکتا اب جو دکھائی دے رہا ہے وہ ہی مانیں گے نا کیسے ماننے کی کرشنا نے یہ سب نہیں کیا ہے ہاں ہاں دروگا صاحب سوچنے بالی بات یہ ہے کہ کرشنا نے چار پیسے کمانے کے لئے یہ دکان کھولی تھی اب آپ ہی بتائیے کہ یہ بیچارہ اپنی روزی روٹی کے ساتھ بھلا ایسی حرکت کیوں کرے گا دیکھیں اس کیوں اور کیا کا جواب تو تھانے اور کوٹ میں تہ ہوتا ہے ابھی تو بات یہ ہے کہ کرشنا کی دکان سے دو لوگوں نے بھٹے کھائے اور وہ بیمار پڑ گئے اس لئے کرشنا دوشی ہے پلیز میں میں کہہ رہی ہوں نا کہ کرشنا نے یہ نہیں کیا ہے وہ وہ کبھی نہیں کر سکتا یہ لیکن دیکھنے سننے سے سب کرشنا کے خلاف ہے اس لئے کرشنا کو لے گی چلو چلیے سمجھنے کی کوشش کیجئے انا پلیز پلیز ہم ہم سب کہہ رہے ہیں یہ نہیں کیا ہے کرشنا نے دیکھیں میڈم جو سچ ہے وہ کوٹ کے سامنے آ جائے گا ابھی جانے دیجئے حوالدار دیکھیں چلو اسے دروگا ساپ آپ ایسے کیسے کر سکتے ہیں روک جائیے میں نے کیا ہے زہر میں نے ملایا ہے مجھے لے چلیے سی فائیو اپ ڈاؤن لوڈ کریں اور دیکھیں سارے اپسوڈز بلکل فری تاوڈی مجھے وزے موسیقی